سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے میں رفیدن رفیق شہر خلداباد میں شیخ منتج بودین زرزری زربخش رحمت اللہ علیہ کے سانس سو باتیس میں عرص کے موقع پر مہمانہ نے خصوصی کے لیے ایک پروگرام کا انہخات کیا گیا اس پروگرام میں عالی افسران کے علاوہ موزش شہریان اور ایمائیم کے احمل امتیاز جلیل نے شرکت کی مہمانان کا استقبال کیا گیا دستار بندی کی گئی اور انہیں مٹھائی پیش کی گئی اس موقع پر امتیاز جلیل نے اظہار خیال کیا پیش خدمت ہے پروگرام کی جھلکیا موقع کے اوپر آئے گئے دیش بھر کے شداروں کا میں اس پر بان کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں موجود درگا پروگٹی کے صدر مونی اتیم بھائی صاحب پیسندان جناب گاہل گیکوار صاحب خیسر صاحب رائیم بھر صاحب شرکتین بھائی رواب بھائی میرے ساتھ ورکباز سے آئے ہوئے بہت سارے مہمان گاہل گیکوار صاحب کے ساتھ آئے ہوئے جی ایسٹی کے جو ڈیپٹی کمیشنرز مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہیں وہ اسسپین کے لیے تو نہیں آئے ہے بھرس کے اوپر کی جی ایسٹی لگایا جا سکتا ہے جا میرے لیے فلدہ باد ایک بہت ہی خاص جگہ سیئے بھی ہے کہ مشلے پچیس تیس سامر سے میں یہاں پر لگاتا آتا رہا ہوں جب شروعاتی طور میں جب میں پترکار تھا اس وقت پورے پترکار اور ایک عباس سے ہر مہنہ یہاں پر آتے تھے اور یہاں کے کمر بھائی صاحب ہو نئی بھائی ہو خیسر بھائی ہو یہ پورا خیار رکھتے تھے کہ کچھ نہیں تو ستریان کو ضرور کھلاتے تھے میں آمدار کیا مر گیا چار سالوں تک انتظار کرتا رہا کہ کبھی ستریوں کی دعوت آ جائے لیکن اگلی کمر صاحب نے لیٹ دیا ہے میں نے خود ان سے کہا ہے کہ پیس سے پچیس دسمبر کے درمیان آپ بلائیے ہم ستریان کھانے آئیں گے انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ یہاں پر آمدار کی حیثیت سے آنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا یہ آجا زلدری بکش کہ وہاں آئے کر رہی تو انشاءاللہ ضرور آئے گے لیکن اس میں فلم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اپنا شخص اگر بھی بیٹھا رہے تو اوریٹ آباد کی الیکشن ڈپارٹمنٹ کے تیزیلتہ صاحب بیٹھے ہیں جو یہ تیہ کریں کہ میں آ سکتا ہوں میں ہمارے پترکار بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دیر سے بیٹھے تھے بہت سائٹوں اگر چاہتے ہیں تو دیکھ دینا کہ ایم آئیم کے عاملہ کو درگا میں بھڑوال پیٹہ بھاتی رہے ہیں یہ رنگ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی مجھے اس رنگ کا اپنے پیٹہ بھاندہ ہے میرے شہر کے خاندار صاحب اگر دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے اس رنگ میں مجھے میں سب سے پہلے تو راہو کہتا صاحب کو اور یہ درگاں کبھی بھی خطابات نگر پیشت کے تمام ذمہ داران کو مبارک بات دیتا ہوں کی پچھلے کئی سالوں سے جس طریقے سے اس عرص کو منایا جاتا ہے میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے کہ لاکھوں شردھالو یہاں پر اکھٹا ہوتے ہیں اور کنی کوئی ناموشگوار واقعہ ہوتا ہے یہ جیئے کہ آپ لوگوں کی محنت اور جس طرح سے پوری امانداری کے ساتھ آپ لوگ محنت کر کے لگن کر کے آپ لوگ ایک کوشش کرتے ہیں کہ دیش بھر سے آئے ہوئے یہاں پر جتنے بھی شردھالو ہے ان کو اچھی سے اچھی سوریدھا کس طرح پہنچائی جا سکے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں جس طرح حمد صاحب نے بتایا فیسر بھائی نے بتایا میری خود کی خواہش ہے کہ یہ پیڑوں کا اوریاوں کا شہر ہے اور یہ شہر کی پہنچان اس درگا سے تو ہے بھی لیکن نگانے ایسی اور کتنی درگائیں ہیں جن کے ماننے والے پورے ملک بھر سے لوگ آتے ہیں مجھے بتا آپ کی سب سے خاص اور سب سے پسند کی جگہ اگر بھی لگتی ہے تو وہ پریوں کا تعلام ہے صرف ایک پریوں کا تعلام ہی تو اگر وہ صحیح طریقے سے پرموٹ کریں تو میرے حساب سے اتنے سہون کی اتنی خوبصورت جگہ شاید ہی کہیں دیکھنے تو ملے گی راہو گیکبار صاحب سے کھانے کے وقت تھوڑی بات ہوئی اور ان تھوڑی سی باتوں کے اندر مجھے احساس ہوا کہ گیکبار صاحب تحصدار کی حیثیت میں آپ قرصہ بات کو احساب دلانے کے لئے کوشش کرئے پوری طاقت میں آپ کو دوں گا اس کی آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کے لئے یہاں پر سرکار کی طرف سے کچھ مدد ملنی چاہیے میں خود مانتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا اگر ایک اجتماع ہوتا ہے جہاں پر سات آٹھ لاکھ لوگ نکٹا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے لئے اور زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کس طرح سے سگدھائیں پہنچا سکتے ہیں اس کے لئے یقینہ ہم تو یہ کوشش کریں کہ میں آپ سے دفراس گروپا کی ریپورٹ اگر زیادہ ہو جائے تو ایسا حیثہ ہمائی نے کہا ہے کہ میں دفان صفا کے اقتر دہارتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے کام کے لئے دہارتیں کی ضرورت میں ہی پڑے گی ہم خود اگر جائیں گے کیونکہ ایک اچھا کام ہے نیک کام ہے اور اس نیک کام کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سرکار میں بیٹھے ہیں وہ یقینہ اس کے لئے بری کوشش کریں گے لیکن بیسندہ صاحب میری مد کی ایک خواہش ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی یہاں کے ذمہ داروں کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم تو جس طرح سے اور بہت فیسٹیول مناتے ہیں اگر شہروں کی اپنی فیسٹیول ہوتی ہیں خود آباد میں اتنا ساوا ہے دیکھنے کے لائے اگر ہم یہاں پر ایک کلچر فیسٹیول ایک ایسا فیسٹیول جہاں پر ہم اپنے کلچر ہیریٹیج ہماری ہسٹری ہر چیز کو اگر ہم دکھا سکے اگر دو تین دن کا فیسٹیول اگر ہم کر سکے تو یقینہ آپ پروستاؤ بنائیے اور اس فیسٹیول کو اگر آپ کو دیکھ کر جاتی ہے آپ فیسٹیول کی روپریشہ تیار کریں اس کے لئے اگر سپانسررز دیکھے آنے کا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے لئے پوری کوشش کریں گے قومی امیتمنٹ ایک بینک کی برانچ یہاں پر ہے اس کے منیجر یہاں پر ہے ان کو جا کے بولیے گا کہ پورا سپانسر کریں ورنہ خبر صاحب بول گا کہ ہم پورے خود آباد واروں کے ایکاؤنٹ برم کر دیں گے خود با خود دے دیں گے نہیں سپانسر کرنے لما اگر آپ کو گرار بے انسر alleged پوری ہوسٹüssel تو کچھد rے دیں گے پھارس